جی پینٹ سے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال آتا کمنٹ باکس پہ کہ ایچ پیل سی کو ڈیفائن کے جائے آپریشن وائز ورکنگ وائز کے ہو کیا رہا ہوتا ہے بیسیکلی کس طرح ایچ پیل سی کو یوز کرتے ہیں ہاو ٹو آپریٹ ایچ پیل سی بلکل بیسیک سے بتائیں کوئی اگر نیو ہے فریش یوزر ہے تو وہ کس طرح ایچ پیل سی پہ جائے اور کس طرح اس کو یوز کرے کیا پھر کوشنی میزر اس کو ذہن میں رکھنی چاہیے تو آگے چلنے سے پہلے آپ دیکھ رہے میرا چینل وائز وکیانی اور میں سب درخان کیا رہی اچھا چینل کو آپ لازمی سپیپ کیجئے تاکہ ایسی ویڈیو آپ تک پہنچتے ہیں ایک سارا آپ لوگ اینڈ پر بھول جاتے ہیں دیکھیں پر ایچ پیل سی کو اگر آپ سمجھتے ہیں نا سمجھ چاہتے ہیں تو اس کو تین چار پوائنٹ کے لیان سے سمجھے جو یوزر ہے نیو ہے سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہوں چاہیے بیسی کے لیے اچھ پیل سی ہوتا کیا ہے تو آپ کو بتائیں اچھ پیل سی کے ہائی پرفارمنس لیکمینٹ کورموٹرگرافی ہے جس پہ ایک سپریشن ٹیکنیک ہے بیسی کے لیے بیسی کے لیے ایک سپریشن ٹیکنیک ہے جس پہ آپ کسی بھی اینالائٹ کو سولیوٹ کو جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے آپ کا ہوں اس کو ایڈنٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں آن ڈی بیسی آف ڈیفرنڈ ڈیمز ایک پرنسپل ایچ پرنسپل پر پولیٹی کی بیس پر سپریشن ہو رہی ہوتی ہے مطبع ایک ڈیفرنڈ کمپاؤنڈ کو ایک مکشیر اس میں سے آپ اس کو سپریٹ کر دیتے ہیں تو پوسیجر کمپاؤنڈ کو ایڈنٹیفائی کر لیتے ہیں کہ وہ کمپاؤنڈ کتنے پرسنٹ پیور ہے یا وہ کمپاؤنڈ جس چیز میں آپ نے ڈالا ہے جس میڈیسن میں ڈالنا ہے وہ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کتنے پرسنٹ میں ڈالا ہے جتنا ڈالا ہے وہ ایکیورٹی ہے کا نہیں اس کو ادھر سینس پہ آپ ایسے کر رہا ہوتے کس طرح ہے بیسکلی ہو کیا رہا ہوتا ہے اس کا اندر ایک کولم لگا ہوتا ہے آپ موبائل فیز کرتے ہیں جو سسٹم کرتے ہیں موو کرتا ہے آپ سیمپل بناتے ہیں سٹینڈرز بناتے ہیں سوفٹر یوز کرتے ہیں کولم یوز کرتے ہیں کولم اپارٹمنٹ ہوتا ہے ڈیٹیکٹر ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آپ سیٹ کرتے ہیں ایسو پی ہوتا ہے آپ کے پاس ایچ پیل سی اپریشن کا اس کے تحت آپ ساری پرفارمس پرفارم کرتے ہیں ساری اکٹیوٹیheroperم کرتے ہوتا ہے کہ آپ ‐سسٹم جو جاتے ہیں نیو جو لگتے ہیں سسٹم کو آپ جنب کو سٹیبلائز کر رہتے ہیں سسٹم کے اندر جو بیس لائن قرآن ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ ان کے دیتے ہیں تو اس کو ایک پرٹیوٹر ایک ریکٹوائرڈ جو آپ کو کولم ہے اس کو کامیتے کٹ کرتے ہیں کولم لگانے کے بعد اپنے اسسٹم کو آپ اپنے موبائل فیز پہ سٹیبلائز کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ جب آپ کی بیسلائن اسٹیبل ہو جاتی تو پھر آپ کو لاؤ کرتا ہے کہ آپ اپنے سٹینڈر سیمپل کو رن کریں اس کے ساتھ ساتھ مین وائل پرالل آپ اسٹینڈر پہ پریشنز کرتے ہیں اور سیمپل پہ پریشنز کرتے ہیں مائل پیرالل آپ موبائل فیز بناتے ہیں موبائل فیز کا ایک پروٹوکول ہے ایک پروسیجر ہے جو آپ کے ایسو پی کے اندر ڈیفائن ہوتا ہے اس کے تحت آپ موبائل فیز بناتے تو اس کو پھر فیلٹر کرتے ہیں پوائنٹ پور فائر میکرون فیلٹر سے پھر اس کو ڈی گیز کرتے ہیں اسی طرح جو آپ سیمپل سینڈر آپ نے بنایا اس کو پوائنٹ پور فائر میکرون کے فیلٹر پر سے فیلٹر لازمی کرتے ہیں یہ پوائنٹ ہمیں چاہتے ہیں جو بھی سولمنٹ آپ لے کے جا رہے ہوتے ہیں وہ ایک پہ ایک سی گریتے ہیں سیکنڈ ان کو فیلٹر ہونا بہت سروری ہے اس طرح پہ پیشنز کر کے آپ سیمپل کو بنا کے سینڈرٹ کو بنا کے اچھ پیل سی بل جاتے ہیں پھر وہاں پہ سوفٹر ڈیفرنٹ ساپٹر اچھ پیل سی بھی یوز ہوتے ہیں وارٹس کا برائنٹ ہے تو آپ ایم پاور کا سوفٹر ہوتے ہیں شمارزو کا برائنٹ ہوتے ہیں لیپ سولوشن کا سوفٹر بھی آپ یوز کر رہتے ہیں ایجلینڈ کا برائنٹ ہے تو آپ کوئی سوفٹر ہوتے ہیں جس میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے سوفٹر ہوتے ہیں لیکن سب کو تھوڑا سا پروسیجور ڈیفر ہوتے ہیں لیکن سیم سیم ہوتی ہے کریٹریری سیم ہوتا ہے پرنسپل سیم ہوتا ہے ایج پر کام کرنے کی سیم ہوتی ہے کوئی بھی برائنٹ ہو ٹھیک ہے پھر یہ جو اپنے سٹینڈرڈ سیمپل بنا جاتے ہیں وہ آپ سسٹم پہ لے جاتے ہیں پھر سوفٹر سسٹم کو آپ کمانڈ دیتے ہیں ایک سیقوینس فائل بناتے ہیں اس کے اندر ایک پروڈجیکٹ بنا ہوتا ہے سوفٹر کے اندر جو آپ کا میتھڈ ہے ایس اپی کا اس کے لحاظ ہے جس میں آپ کا فلوریٹ سیٹ ہوتا ہے اس میں آپ کا لیمڈا میک سیٹ ہوتا ہے جس میں اور ٹیمپریچر کی روکارمنٹ وہ سیٹ ہوتی ہے پرٹیکولر وہ میتھڈ ایک ڈیفائین ایک پروڈجیکٹ فائل بنی ہوتی ہے ایج پلسک اندر آپ بناتے ہیں کریٹ کرتے ہیں اگر بنی نہیں اگر نیو کیٹے ہیں پھر اس میٹھ trade کے پتہ کے پھر وہ سیسٹم کو چلانے جا رہے ہوتے ہیں جو سیمبلز رکھنے جا رہے ہوت ہے پھر ایک سیکوینس فائل دیتے ہیں چیکوینس فائل بیسیکلی کہا ہے ایک سسٹم کو آپ ایک کمانڈ دیتے ہیں کہ میروں اس پوزیشن کے پر یہ سیمپل ہے اس پوزیشن کو پر یہ سینڈرے ہے اس پوزیشن کے پر ایک بلانک عکا ہوا ہے اس طرح بناتے اور سسٹم آٹومیٹکلی اگر آٹو سیمپل سسٹم میں تو آٹومیٹکلی انجیکٹ کر رہا ہوتا ہے اگر مینول ہے تو پھر آپ کو ایک خاص ٹائم کے بعد دوبارہ آکے اس کو انجیکشن لگانا ہوتا ہے ہر ریپلیپیٹ کے آپ کو انجیکشن آپ دیتے ہیں مینولی تو پھر سسٹم آگے پروسیڈور ہوتا رہا ہے ویسے نورمالی ہر جگہ آٹو سیمپلی یوزر ہوتے ہیں سسٹم کو آٹومیٹ کرتے ہیں پھر وہ آٹومیٹکلی چلتا ہے پی کے لیے آپ سینڈڈڈ کا نوٹ کرتے ہیں سیمپل کا نوٹ کرتے ہیں سینڈڈڈ کیس میں پانچ ریپلیکیٹ ہوتے ہیں اور ان کی آر ایس ڈی نکالتے ہیں اس کے بعد پھر سیمپل کے آگے پروسیڈ کرتے ہیں آر ایس ڈی اپکی دو پرسن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تیلنگ فیکٹر بھی نکالتے ہیں بہت سے کمپاؤنڈز کا جو ڈیفائن ہوتا ہے کسی کمپاؤنڈ کا نوٹ مردن من ہوتا ہے اور کسی کمپاؤنڈ کو نوٹ مردن 2 بھی ہوتا ہے کسی کا نوٹ مردن 1.5 بھی ہوتا ہے تیلنگ فیکٹر بھیج کرتا ہے ڈیپینڈز آن مالیکیول کمپاؤنڈ یہ ساری پروسیڈیاں نکالنے کے بعد پی کے لیے سینڈڈ کا نوٹ کر لیے دیں سیمپل کا نوٹ کر لیے پھر ایک فرمولا ہوتا ہے ڈیفائن فرمولا ہے جس کے لیے آپ اسی کلکوشن کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کتنے پرسن پیور ہے اور کتنے پرسن نہیں یہ ہے تھوڑا سا ایچ پلسی کے والے سے کہ ایچ پلسی میں ہوتا کیا اور کس طرح اس کو یوز کرتے ہیں اب یہاں پہ ایک بات چی اور ہے جو ایچ پلسی سے ریلیٹڈ ہے وہ بہت امپورنٹ وہ ہے ایکوریسی ورکنگ ایکوریسی ان ورک یہی بات یاد رکھنے کی پہلا پوائنٹ تھا کہ ایچ پلسی بیسیکلی ہے کیا دوسرا پوائنٹ تھا کہ ہم نے اس کو کس طرح آپریٹ کرنا ہے کیا کیا چیزیں بناتے ہیں جو میں نے ڈسکس کی اب اس کے تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایکوریسی کا آپ کے کام کے اندر ایچ پلسی جو بھی کام کر رہا ہے جو آپریٹر یوزر ہے اس کے کام میں ایکوریسی ہونے چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بار بار ریپیٹیشن پر جائے کیونکہ جو بھی آپ ایکٹویٹی کرتے ہیں وہ ساپٹر میں اور آڈٹ ٹریل میں سیور ہوتا ہے اگر آپ اس کو ریپیٹیشن پر لے کے آتے ہیں تو وہ جی ایم پی کی جی لپ کی کمپلائنس کے اگینس جا رہا ہوتے ہیں پھر آڈٹ ٹریل میں ساری ایکٹویٹیز آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ اپنی آئی ڈی سے ایڈنٹیفائیڈ لوگ کام کر رہا ہوتے ہیں یاد رکھے گا ساپٹر پر آپ ہر اینلیسٹ کی اپنی آئی ڈی ہوتی ہے اور اس سے کام کر رہا ہوتا ہے تو ریکمینڈی یہی کہ آپ کے کام میں ایکٹویٹی میلی گرام لکھا ہے تو آپ ففٹی میلی گرام ہی لیں وہ غلط طریقہ ہے ففٹی میلی گرام لکھا ہے نو ڈاؤٹ ففٹی پائنٹ ون آ جائے یا فورٹی نائن پر نائن آ جائے نو ایشو ڈے گھراب ایک ویٹ شہدی فورٹی نائن پر نائن ہی آیا ہے آپ کی علا Peak highest ایسا نہیں ہو کہ آپ نے فورٹی نائن پر نائن لیا ہے لیکن وہ جارہ اس کے اندر ففٹی میلی گرام ہے تو بھل вся پیٹریس یہ جس کا خیال کرنا ہے ایکٹویٹی اس سے ایک اسے میں ہے ٹھیک ہے ایسا ریکمینوڈر نہیں ہوتا کہ آپ کو ففٹیی میلی گرام لکھا ہے تو بلکل ففٹی میلی ہے اس کے راؤنڈ باؤٹ لے لوگ سائٹ پہ لے زیادہ بیس پیکٹس ہوتی ہے لیکن جو لے وہی ویٹ آپ کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایک ویرسی آپ کے کام میں بہت نیسیسری ہے کسی بھی سٹیٹ پہ موائل پیس کی پیج بنا رہے بلکل پروفیکٹلی پیج مینٹین کریں فیلٹرشن کر رہے کسی سٹیپ کو اپنے سکیپ نہیں کرنا کوئی سولونٹ آپ نے ایچ پیسی گریٹ کے علاوہ یوز نہیں کرنا کنال لے رہے سارے سولونٹ ایچ پیسی گریٹ ہونٹی پیور دیشل ووٹر لے رہے تو لو کنڈکٹیوٹی اور فیلٹر ہونی ہر چیز فیلٹر ہونی تھی یہ سارے پوائنٹس آتے ہیں اگر ان چیز میں آپ کرتے ہیں کسی پوائنٹ کو سٹیپ کو چھوڑ دیتے ہیں آگے چلے جاتے ہیں ڈگیس نہیں کر رہے فیلٹر نہیں کر رہے تو ڈیفنیٹی آپ کنٹامینیشن ایچ پیسی بھی لے گی جارے جب ایچ پیسی پہ کنٹامینیشن اپنے مارے پانچ سٹینڈر کے لائے چلاتے ہیں اور ایک سیمپل اگر آپ تاہہت ہی چلتے ہیں اندین پھر آپ ایک سٹینڈڈ لگا چاہے جس کو کوری کی سٹینڈڈ کہتے ہیں نو ایشو پھر اندین آپ کے پاس ایک بلائنگ بھی لگتا ہے یہ نمبر ایک بیچ اگر آپ لگا رہے تو آپ کے نو ریپٹی کیٹ ہوتے ہیں نو انجیکشن ٹوٹلی آپ چلا رہے ہیں اس سارے انجیکشن کے بعد سسٹم کی پروپرلی واشنگ ہوتی ہے اس پر پروٹوکول دو گھنٹے ایچ پیسیو کا آپ کو ملازمی واش کرنا چاہیے یہ اگر آپ کو بفر سولوشن چلا ہے تو پہلے سسٹم کو ایک گھنٹہ ڈسٹیل وارٹ پر واش کرتے ہیں اس کے بعد پھر اورگینک پر واش کرنا چاہیے یہ پیس پیکٹیس ہمیتھ سے یاد کرے گا واشنگ کا کریٹیر ہے بہت ایمپورٹن ہے ایس پیسی بجوانیس واشنگ کو آوائیٹ کرتا ہے واشنگ کے ٹائم کو لیپس کرتا ہے شورٹ کٹ کرتا ہے وہ ڈیپنیٹی ایچ پیسی کے لائف کو ڈیکریس کر رہا ہے کیونک کولم آپ کا بہت جلدی خراب ہو جائے گا اگر آپ کولم کی ٹھیک طریقے سے افٹر واشنگ نہیں کرتے یہ پوائنٹ ہمیشہ یادر میں چوتھا پوائنٹ ایک پوائنٹ ایک پوائنٹ ایک پانچ پوائنٹ یادر کیے گا کہ ایچ پیسی پر جب بھی کام کرو ٹائم مریجمنٹ ویری امپورٹن ایچ پیسی کی ورکنگ ہمیشہ ٹائم لی ہوتی ہے ٹائم لی آپ نے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے ٹائم لی اس کو سمرپ کرنا ہوتا ہے کبھی بیہت سے نہیں ہے کہ آپ نے ایچ پیسی کے نیلیسز لی اور لوز لی آپ کو لے رہے ہو صبح آپ آیا آٹھ بجے لیپ میں اور آپ بارہ بجے تک ایچ پیسی چلا رہے تو آپ کا کام مینج نہیں ہوگا کہ ایچ پیسی چلانے کے لیے لمبا کہاں ہوتا ہے کم سے کم دو سے تین گھنٹے کی جوب ہوتی ہے لیکن اس سے جو انجیکشن ٹائم ہوتا ہے نوروالی دیکھیں اس سے پہلے آپ کو سسٹم کو آلائن کرنا ہوتا ہے ہسٹیبلائز کرنا ہوتا ہے آٹل کنیشن بھی لانا ہوتا ہے اس پر آپ کا ٹائم لگتا ہے آفٹر انیلائیسز سٹم کی واشنگ بھی کرنی ہوتا اس پر بھی ٹائم لگتا ہے تو اسی لیے ایچ پیسی کی ورکنگ میں ٹائم مینجمنٹ کمانڈ ویری نیسیسری کہ کس وقت آپ کو سٹینڈرڈ پہلا لگانا ہے کس وقت آپ کو بلینک لگانا ہے کس وقت آپ کو مبائل فیس اور سیمپل پیپیڈ کر لینے کس وقت آپ کو سیمپل کی ساری چیزیں کلیکٹ کر لینی ہے کس وقت آپ کو سسٹم سارے پیپیڈ وائل میں لے کر ایچ پیسی پہ جانا ہے یہ ٹائم ویری ویری امپورٹن ہے کوئی بھی کیوریز کسی کے پاس ہے اگر ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے تو میں اگر اس پر ویڈیو بنا دوں گا کہ ایچ پیسی ایچ پیسی یوزر جو بھی ہے اس کو اپنے ٹائم مینجمنٹ کے بہت کمانڈ ہونی چاہیے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا ایچ پیسی کے جاب کو کیسے مینج کرنا ہے تو ٹھیک ہے کسی کو اگر کوئی کیوریز ہے اس حوالے سے تو میں اگر اس پر ٹائم مینجمنٹ پر خاص آپ کمنٹ پر پوچھئے گا کمنٹ کرے گا اگر آپ کو ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے کوئی چیز پوچھنی ہے ایچ پیسی پہ کیسے ٹائم مینج کرنا ہے تو میں میں آپ کو فردر ایک انڈیویجیل ویڈیوز پر منا دوں گا ٹائم کیسے مینجروں میں ٹھیک ہے چھٹا پوائنٹ ایچ پیسی نیو لوگوں کے لیے وہ ہے ٹربل شوٹنگ کا ایچ پیسی پہ ٹربل شوٹنگ کی جو کمانڈ ہوتی ہے وہ بہت ایمپورٹن چیز ہے یعنی جب آپ ایچ پیسی کام کر رہے سمٹم تب کی پیسی نہیں آ رہی تو اپنے اس پرابلم کو کیسے سال کرنا ہے بیس لینئی him award problem کا اپنے کیسے صحیحت لیم آپ پککی essays ایک آیاオیکی دوسرے کا نینہ کیا بیساٹرن ہوسکتا ہے اس پرابلم کیں صورت کریں گے base daher سبلم نیوی کیا ریزن ہو سکتا ہے پیسug م militaireور catsp you suchy اور اس ٹین راڈ واری کہادوس کے ایچ پر اے دوسرے میں والے کے بھی سکتی والے کم ایسیز کرتے ہیں یہ سارے یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے لیکن یہ چیز آپ کو آتی ہے آفٹر ایکسپیرینس کام کر رہے تھا دو سال چار سال پانچ سال یہ چیزیں آپ پیرل سیکھتے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے دن پر ایسپیس پہ جارے ہیں اور آپ ٹبل شوٹیم بھی سیکھ لیں نوٹ پاسیبل ایسپیل سیکھتے ہیں آپ گریجولی سلولی ہی سرسطہ ایکسپیرینس ساتھ سیکھتے ہیں جب آپ ایسپیسی پہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں ہفلی ایک کنسپٹ آپ کو مل گیا ہوگا جو لوگ سوال کر رہے تھے کہ ایسپیسی کی بلکل بیگنس کے لیے ہوا سے تھوڑا سی ویڈیو بنائی جائے کہ ایسپیسی کو بیسی کرتے ہیں کیا اور کس ترجکے سے کرتے ہیں پھر بھی کوئی پوائنٹ آپ کے ذہن میں جو رہ گیا ہو تو آپ کمٹ بتائیے تو میں فردر اس کو مزید ڈسکس کروں گا فردر اس کو مزید ڈیفائن کر دیں گے ابھی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں ہفلی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو پھر ڈیفینٹلی آپ لائک کیجئے شیئر کیجئے کمیٹس کیجئے انڈی اینڈ اگین گوں گا چینل کو سکر آپ نے لازمین کرنا ہے تاکہ اس طرح کی ٹیکنیکل ویڈیو آپ تک پہنچتے ہیں تینکیو فر واشنگ ہلا فیس